مکہ جدہ سے تہتر کلومیٹر دور وادی فاران میں سطح سمندر سے دو سو ستتر میٹر گلندی پر واقع ہے یہ بہیرہ احمر سے اسی کلومیٹر کے فاصلے پر ہے یہ شہر اسلام کا مقدس ترین شہر ہے کیونکہ روئے زمین پر مقدس ترین مقامات بیت اللہ یہی موجود ہے اور تمام باہیثیت مسلمانوں پر زندگی میں کم ایک مرتبہ یہاں کا حج کرنا فرد ہے انگریزی دوبان میں مکہ کا لفظ کسی بھی خاص شعبہ یا گروہ کے مرکزی مقام کے لئے استعمال ہوتا ہے انیس سو سی کی دہائی میں حکومت سعودی عرب نے شہر کا انگریزی نام مکہ سے بدل کر مکہ کر دیا مسجد حرام کے اندر قائم خانقابہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا مہرحین کے مطابق حضرت منحمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل ہی مکہ عبادت اور کاروبار کا مرکز تھا وہ عرحین کا کہنا ہے کہ مکہ جنوبی عرب سے شمال میں رومی و بعض نتینی سلطنتوں کے لئے زمینی راستے پر تھا اور ہندوستان کے مسالہ اجات وحیرہ عرب اور وحیرہ ہند کے راستے یہی سے گزرتے تھے صافت اسلامیہ کے عروج پر پہنچنے کے بعد مکہ مقرمہ مسلم دنیا کے معروف علماء کرام اور دانشوروں کا مسلم بن گیا جو قابط اللہ سے زیادہ سے زیادہ قریب رہنا چاہتے تھے اس زمانے میں سفر حج کی مشکلات اور اصحاجات کا باعث جاتی زیادہ نہیں تھی کہ جتنی آج قرم ہے بھارویں اور انویں صدی کے نقشہ جات اور تصویر سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ایک چھوٹا سا شہر تھا جس میں مسجد حرام کے گرد ایک شہر قائم تھا مکہ کبھی بھی ملت اسلامیہ کا دارالخلافہ نہیں رہا اسلام کا پہلا دارالخلافہ مدینہ تھا جو مکہ سے دو سو پچاس میل دوری پر واقع ہے خلافت راشدہ کے زمانے میں بھی مدینہ ہی دارالخلافہ رہا اور پھر عدرت علی رکی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں پہلے کوفہ اور عیس کے خاتمے کے بعد دمشت میں اور بعد عزام بغداد مکل ہو گیا مکہ مکرمہ صدیوں تک حاشمی شروفہ کی گورنری میں رہا جو اس حکمران کے تابع ہوتے تھے جو خود کو خادم الحرمین الشریفین کہلاتا تھا انیس سو چھپیس عیسوی میں سعودیوں نے مکہ شریف کی حکومت ختم کر کے مکہ اور سعودی عرب میں شامل کر لیا جیدی زمانہ میں حاجیوں کی روز بروز بڑھتی ہوئی تعداد کے بعد شہر تیبی سے غصر شیار کرتا جا رہا ہے اور شہر کی اکثر قدیمی امارات ختم ہو چکی ہیں جین کی جگہ بلند و بالا امارات شاپنگ مولد شہرائیں اور ان کے تعمیر کی گئی ہیں مسلمانوں کے لئے بیت اللہ کا حج کرنا اسلام کی پاک بنیادی عراقینی میں سے ایک ہے حالی سالوں میں ماہ ظلہجہ میں سے بیس سے تیس لاکھ مسلمان ہر سال حج بیت اللہ کے لئے مکہ مکرمہ تشریف لاتے ہیں علاوہ بھی لاکھ مسلمان عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے لئے بھی سال بھر مکہ آتے رہتے ہیں شہر مکہ میں بنیادی حیثیت بیت اللہ کو حاصل ہے جو مسجد حرام میں واقع ہے حج عمرے کرنے والے ظاہرین اس کے گلتواف کرتے ہیں حجر اسود کو بوسا دیتے ہیں اور زنزم کے گھونے سے پانی پیتے ہیں علا عظیم صفہ اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان سعی اور مینہ میں شیطان کو کنکرین بار میں حامل بھی کیا جاتا ہے حج کے دوران میدان ارفاج دین بھی قیام کیا جاتا ہے مسلمانوں کے لئے مکہ بے پناہ اہمیت کا حامل ہے اور دنیا بار کے مسلمان دن میں پانچ مرتبہ اس کی جانب روپر کے نماز ادا کرتے ہیں غیر مسلموں کو مکہ میں داخل ہوئے کی اجازت نہیں اور شہر کی جانب آنے والی شہراؤں پر انتباہی بور نصب ہیں جن مقامہ سے غیر مسلم کو آگے جانے کی جاتے نہیں وہ حدود حرم کہلاتی ہے سعودی عرب کے دوسرے شہروں کے براہ اکس مکہ کا موسم سردیوں میں بھی نسبتاً گرم رہتا ہے سردیوں میں رات کا درجہ حرارت 14 سنٹی گریڈ اور دوپیر کے وقت 25 سنٹی گریڈ تک رہتا ہے گرمیوں میں یہاں شدید گرمی پڑتی ہے اور دوپیر کو درجہ حرارت عام طور پر 40 سنٹی گریڈ سے اوپر چلا جاتا ہے جبکہ رات کو بھی 30 درجہ تک رہتا ہے نومبر سے جنوری کے درمیان اموان ہلکی بارش ہوتی رہتی ہے